الیکشن کمیشن کے جانب سے تحریک انصاف کے خلاف فورم فنڈنگ کیس میں حکومتی جماعت کے اکاؤنٹس کی جانت پرطال کے لیے بنائی جانے والی سکروٹنی کمیٹی نے اب الیکشن کمیشن کو ہی آنکھیں دکھانا شروع کرنی ہے جس کا ایک مظاہرہ 22 مارچ کو دیکھنے میں آیا جب الیکشن کمیشن کے جانب سے سکروٹنی کمیٹی کے سربراہ کو یاد دلایا گیا کہ ان کو اگست سن 2020 میں پی ٹی آئی بینک اکاؤنٹس کے آرڈٹ کا کام 6 ہفتوں میں م تو انہوں نے کوئی تسلی وقت جواب دینے کی وجہ یہ حیرت انگیز موقف اپنایا کہ سکروٹنی کا یہ عمل کبھی ختم نہیں ہوگا یاد رہے کہ فورم فنڈنگ کیس کے پیٹیشنر اکبر ایس بابر پہلے ہی یہ الزام آئید کر چکے ہیں کہ سکروٹنی کمیٹی واضح طور پر حکومتی ایجنڈے کے تحر چل رہی ہے اور نہیں چاہتی کہ سکروٹنی کا عمل کبھی ختم ہو اور فورم فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ سکے 22 مارچ کو پی ٹی آئی کی جانب سے اپنی مالی دستاویزاد کو خفیہ رکھنے کے سکروٹنی کمیٹی کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی درخواست کی سماعت کے داران جب خیبر پختون خاصی الیکشن کمیشن کے جیرکن جسٹس ریٹائرڈ ارشاد کیسر نے سکروٹنی پینل کے سربراہ سے پوچھا کہ پی ٹی آئی اکاؤنٹس کی جانب پردال کا عمل کب تک جاری رہے گا تو انہوں نے کہا ہمیشہ کے لیے جب انہیں اکبر ایس بابر کی جانب سے پی ٹی آئی کی جمع کرائے گئے دستاویزاد اس پر جسٹس ریٹائرڈ ارشاد کیسر نے کہا کہ ہم نے کمیٹی کو ستائیس اگر سن دوہزار بیس کو چھائے ہفتوں میں اپنی ریپورٹ کو حتمی شکل دینے کا حکم دیا تھا آپ کو تحریری طور پر یہ سمجھانا پڑے گا کہ کمیٹی حکم نامر کے مطابق انقررہ مدد کے اندر جانب پردال کا عمل کرنے میں اور چھائے ماہ بعد بھی ریپورٹ پیش کرنے میں کیوں ناکام ہے اس پر سکروٹنی کمیٹی کے سربراہ نے جو آئندہ دو ماہ میں ریٹائر ہونے والے ہیں تحریری جواب پیش کرنے پر اتفاق کیا اور جانب پردال میں تاخیر کی ذمہ داری دونوں فریقین پر آئید کر دی ان کے اس موقف پر درخواست گزار اور پی ٹی آئی کے بانے رکان اکبر ایس بابر نے حیرت کا اظہار کیا کہ کمیٹی کو بغیر کسی ٹھوز پیشرفت کے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی جانب پردال کرنے میں تین سال کیوں لگ گئے ہیں یاد رہے کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی جانب پردال کے لئے سکروٹنی کمیٹی سن 2018 میں قائم کی گئی تھی اور پھر اڑھائی بر اسباب اگل سن 2020 میں اسے چھے ہفتے میں کام ختم کرنے کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی تاہم اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ سکروٹنی کمیٹی واضح طور پر حکومت کی اتحادی بنی ہوئی ہے اور نہیں چاہتی کہ اس کیس کا فیصلہ ہو پائے ان کا کہنا تھا کہ اسی لئے پی ٹی آئی کے چھے شناک شدہ اکاؤنٹس میں سے سکروٹنی کمیٹی نے ایک بھی اکاؤنٹ طلب نہیں کیا ان کا کہنا تھا کہ حکومتان جماعت کے تمام 23 اکاؤنٹس جن میں زیادہ تر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوشیدہ ہیں خفیہ اور جانب پردال کے دائرے سے باہر ہی رہیں اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ کوئی آڈیٹر ایسا آڈٹ قبول نہیں کرے گا جہاں تمام بینک سٹیٹمنٹس کو خفیہ رکھا گیا ہو 22 مارچ کو اکبر ایس بابر کے وکیل نے نشان دہی کی کہ سکروٹنگ کمیٹی نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے مطالق دستاویزات انہیں فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے حالانکہ پی ٹی آئی کے تمام ریکرڈ ترسائی درخواست گزار کا قانونی حق ہے تاہم سکروٹنگ کمیٹی کے سر برانے یہ موقف اپنایا کہ وہی دستاویزات فراہم نہ کرنے کے حوالے سے پہلے ہی آرڈر پاس کر چکے ہیں اور اس معاملے پر مزید گفت کو نہیں کرنا چاہتے اس پر اکبر ایس بابر کے وکیل سید احمد حسن شاہ نے کمیٹی کی آرڈر شیٹ کے اقتباسات پڑھ کر سنائے جن میں وجوہات پتائی گئی تھی کہ پی ٹی آئی کو یہ دستاویزات پیٹیشنر کو دینے پر اعتراض ہے انہوں نے کہا کہ کونسا قانون اور قائدہ ملزم کو سکروٹنگ کے عمل کو اپنی شرائط پر چلانے کی اجازت دیتا ہے پی ٹی آئی کی تمام دستاویزات اور رکار تک رسائی پیٹیشنر اکبر ایس بابر کا حق ہے اور جس میں اطلاعات تک رسائی کی قانون کے تحت حاصل حق بھی شامل ہے انہوں نے موقف اکتیار کیا کہ سکروٹنگ کمیٹی کی نہ تو نیت اور ارادہ دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی جورت نظر آتی ہے کہ وہ شفاف اور منصفانہ انداز میں جانچ پرتال کا عمل مکمل کر سکے سکروٹنگ کمیٹی صرف یہ چاہتی ہے کہ جالی سکروٹنگ کے عمل کو پیٹیشنر آنکھیں بند کر کے مان دے سید احمد حسن شاہ ایڈوکیٹ نے تجویز دی کہ اگر تمام مطلقہ دستاویزات پیٹیشنر کو فراہم کر دی جائیں جس میں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی شامل ہیں تو درخواست گزار چند دن میں اس کے تمام حقائق پیش کر دے گا پھر کمیٹی پر منحصر ہے کہ وہ ان کا جائزہ لے اور اپنی معروضات الیکشن کمیشنر فاکستان کو پیش کرے تاکہ مزید کارروائی عمل میں لائے جا سکے کیس کی سمات کے اقتدام پر الیکشن کمیشنر سکروٹنگ کمیٹی کے سرورہ سے مقررہ مدت میں اکاؤنٹس کا آرڈٹ مکمل نہ کرنے کی وجہ بارے تحریلی جواب طلب کر لیا اور مزید سمات تیس مارچ تک ملتبی کر دی بعد ازا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیٹیشنر اور پی ٹی آئی کے منحرف بانی رکن اکبر اصوابہ نے کہا کہ تمام پی ٹی آئی اکاؤنٹس کو کسی استثناء کے بغیر سکروٹنی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کے عوام کو یہ جاننے کا حق ہے کہ پی ٹی آئی کا یادت مالی کرپشن اور غیر قانونی فنڈنگ میں ملوث ہوئی انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد بڑا ہے اور کیس دائر کرنے کے پہلے دن سے وہ اپنے اسی مقصد پر کاربند ہیں کہ پی ٹی آئی کو کرپشن سے پاک کیا جائے اور جماعت کے اس کے بنیادی اصولوں اور مقاصد پر دوبارہ کھڑا کیا جائے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا ہے جو ملک اور جماعت کے لیے تباہ کن ثابت ہوا ہے وقت آ گیا ہے کہ وہ اس تباہی سے نکلنے کی راہ اپنائیں رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا